سابق سینئر سفارتکار تاکیر حسین کا کہنے کے امریکی کانگرس کی جانب سے مستقبل نے پاکستان کی امداد بند کرنے کا بل منظور کیا گیا تھے دونوں ممالک میں کشیدگی کو انتہا پر لے جائے گا بل پر عمل درامت مستقبل نے پاکستان امریکہ تعلقات کی نویت پر منحصر ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے سابق سفیر اور جان ہاپکنز یونیورسٹی کے پروفیسر تاکیر حسین کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں کمی نہ آئی تو امریکہ پاکستان کو دی جانے والی دفاعی امداد روکنے کے حوالے سے کانگرس کی سفارشات پر عمل بھی کر سکتا ہے اگر پاکستان اسی اپنے ڈٹا رہا یہ نیٹو کے بلوکے وغیرہ پہ تو نیچنی انہوں نے بھی کچھ کرنا ہے کہ یہاں پہ بھی پریشر بڑھے گا کانگرس کے لاؤ انہوں نے اسی طرح ابھی لاؤخر بنا بھی نہیں ہے اسی طرح ان کو اگنور بھی کیا اور فائدہ بھی اٹھایا ہے جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو اس کا بہانہ بلا کے ایکشن لے لیتی ہیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے کہ نہ کیا جائے تو اگنور بھی کر سکتے ہیں دوسری جانب امریکہ کے ساتھ تعلقات پر نظر سانی کے لیے پاکستان میں ہونے والی سفیروں کی کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسائل انتہائی پہچیدہ ہیں اور ان کے حل کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کے علاوہ عوام کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے اتنے سیریس جو ایشیوز ہیں نا اس وقت وہ انورز کانفرنس پر کے بس پر نہیں ہیں خاص طور پر ایسی کانفرنس جس میں میرے اپنے خیال میں کوئی پورے فیکٹ بھی نہیں آئے ہوں گے یہ پوری قوم کی انورز کانفرنس ہونی چاہیے کہ پوری قوم میں یہ باتیں بتائیں جائیں اور صحیح طور پر ڈیویٹ ہو کہ ہم کس کروس روڈز پر کھڑے ہیں کیا ہمارے ساتھ ہے کون دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے اندرونی اور بیرونی توقیر حسین کے مطابق نیٹو حملے کے بعد امریکہ اور پاکستان کی حکومتوں اور عوام میں اس وقت جارہانہ خیالات کا غلبہ ہے تاہم تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات کرنا ہوں گے کیمرمن عالم کے ساتھ عویس سلیم دنیا نیوز واشنگٹن ڈی سی